سب سے پہلے تو جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا تمام عالم اسلام کو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باد عرض خدمت یہ ہے کہ جہاں تک ہونا چاہیے اس حوالے سے تو میں ارز کروں گا کہ واقعی نبی پاک علیہ السلام کے جب نالین اتھر کا ذکر بھی ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لگنے والی خاک کو بھی ہم یہ وہ نالین ہے جو میراج پہ گئی ہم اس نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے ترستے ہیں یہ عقیدت کا عالم ہے لیکن میں ایک چیز پہ دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں بہت سی ایسی شخصیات ہیں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک اٹوٹ تعلق ہے اور ہماری محفلوں میں ہمارے ہاں عام طور پر ان کا ذکر نہیں ہوتا چند ایک شخصیات کو ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے ذکر کے لیے حالانکہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے خاندان اتھر کا ذکر کیا جائے اس خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک ہستی موجود ہے تو ان سب کا ذکر بھی چاہے مستقل اور مسلسل نہ کیا جائے لیکن وقتاً فوقتاً ان کا ذکر ہونا چاہیے اور میں آپ کو اور سچ ٹی وی کو داد دیتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے اباؤ اجداد جن کی صلبوں رحموں سے نور مصطفیٰ آیا ہے دنیا کے سامنے ان کے ذکر پر یہ بڑا اچھا اقدام آپ نے کیا ہے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر ارز کروں گا کہ میں نے الحمدللہ کیونکہ رسول پاک کا جو شجرہ ہے اس کے حوالے سے تاریخ میں جو مورخین متفق ہیں وہ حضور کے والد گرامی سیدنا عبداللہ علیہ السلام آپ سے لے کر حضرت سیدنا عدنان علیہ السلام تک یہ شجرہ ایسا ہے کہ اس پر مورخین سارے کے سارے متفق ہیں اس کے اوپر جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے شجرہ اس میں مختلف کتابوں میں کمی بیشی بھی موجود ہے میں نے جناب عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک تمام ہستیوں کی شخصیات پر اپنے حلقے میں لیکچرز دیئے تو یہ الحمدللہ میرا اس کو کتابی شکل میں بھی لے آئی میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ یہ بڑی سعادت ہوگی کہ ان ہستیوں کا ذکر جائے وہ کتابی شکل میں ویسے مختلف تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے لیکن یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے تو جناب عدنان کا ایک چھوڑا سا ذکر کروں گا اس کے بعد پھر مزید آتا آگے آپ ان کا ذکر کیجئے پھر آغا صاحب سے کہیں گے یہ اپنی کوئی شخصیت کا ذکر کیجئے تاکہ ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رہے جناب عدنان لفظ عدنان عدن سے مشتق ہے تو موریخین کہتے ہیں عدن کا مطلب ہے باقی رہنے والی جنت کو بھی عدن کہتے ہیں کہ وہ باقی رہنے والی جگہ ہے تو آپ کو اس لیے عدنان کہا جاتا ہے اب دیکھیں یہ سینکڑوں سال پہلے کی شخصیت ہیں لیکن پیشانی میں سرکار کا نور ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو شرف کے آتا فرمایا موریخین کہتے ہیں کہ آپ کی جنات شیعتین اور انسانوں سے حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ آپ کو باقی رکھا جا سکے آپ کی سلامتی کے لیے ممتاز شخصیت ہے آپ اس وقت جب اللہ کی طرف سے فرشتے ایک بندے کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں تو وہ کتنی ممتاز شخصیت ہوگی اور آپ کے حوالے سے میں ارز کروں گا کہ خانہ کعبہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ غلاف ہے تو یہ غلاف سب سے پہلے حضرت عدنان نے خانہ کعبہ پر چڑھایا ہے تو یہ وہ سنت ہے غلاف کعبہ کہ جو جناب عدنان کی ہے اور آج تک باقی چلی آ رہی ہے قیامت تک باقی چلی جائے گی سیدنا عبد المطلب علیہ السلام آپ کے حوالے سے میں ایک واقعہ جو آخر میں ارز کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ایک چڑھ دیا تو میں ارز کر دیتا ہوں ہم جب بھی حاج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں سے ایک سوغات لے کے آتے ہیں جیسے آبِ زمزم کہتے ہیں یہ آبِ زمزم ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی سمجھتے ہیں لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ یہ نشانی مکہ والوں کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے لڑائیوں کی وجہ سے مادوم ہو چکی تھی زیر زمین چلی گئی تھی جنابِ حضرتِ عبد المطلب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آبِ زمزم کو دوبارہ دنیا کے سامنے لائے لڑائیوں کی وجہ سے آبِ زمزم کو بند کر دیا گیا یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی تھی جی بالکل پورے مکہ کا کورا کرکٹ ریت پتھر وہ لا کے اس جگہ پہ ڈالتے تھے آبِ زمزم بالکل اوپر سے بند ہو چکا تھا زیر زمین جاری تھا جنابِ حضرتِ عبد المطلب اب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں اس شخصیت کا کیا مقام ہے کہ آپ کو خواب میں یہ حکم دیا جاتا ہے رب کی طرف سے کہ اپنے دادا اسماعیل کی نشانی کو دنیا کے سامنے دوبارہ حالتے ہیں مولانا صاحب نے کہا کہ یہ اپنے وقت کے اولیاء تھے بے بسحال بلکل اب اللہ کی طرف سے خواب میں حکم دیا جا رہا ہے تین دفعہ رات کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نشانی جو ہے اس کو ظاہر کرو اب اس کا نشان کسی کو نہیں پتا خواب میں آپ کو یہ بشارت دی کی حکم دیا گیا تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے تو پتا نہیں ہے کہ کس جگہ ہے یعنی آپ زمزم کو دوبارہ ریوائیو کرنا وہ جگہ مجھے معلوم نہیں ہے تو آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ ایک قوہ اڑ کے آ رہا ہے وہ ایک جگہ پہ اپنی ٹھونگیں مارتا ہے تو وہ جگہ آپ نے خواب میں یاد کر لی اور دوسرے دن پھر پورے مکہ والوں سے کہا کہ آؤ میری ہیلپ کرو کوئی نہیں آیا یعنی رسول اللہ کے ابو اجداد میں یہ جو اولیاء کا سلسلہ تھا ولیو کہ تو وہ کشف اور الہام اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور پھر جناب عبد المطلب نے خود تھے اور آپ کے سب سے بڑے شہزادے حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے تایا جناب حارس ان دونوں باپ بیٹا نے دن رات کھدائی کر کے وہ آب زمزم کو دنیا کے لی آج یعنی جو ہمارے پاس آب زمزم ہے یہ جناب اسماعیل کی مربانی تو ہے لیکن جناب حضرت عبد المطلب اور جناب حارس کی مربانی ہوئی ہے کہ ہم اس سے فیلیاب ہوئے ہیں یہ وہی حارس ہیں جن کے بیٹے عبداللہ بن حارس ہیں بدر میں حضرت علی اور حضرت حمزہ کے ساتھ گئے کیا کمال شخصیت ہے وہ بھی سبحان اللہ ایک اور شخصیت کا میں تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے ارز کر دوں وقت تھوڑا ہے تو آج ساری دنیا نات پڑ رہی ہے اور سرکار حضرت عبداللہ وہ ایسی شخصیت ہیں جن کو پہلا باقاعدہ ناتگو کہا جاتا ہے لیکن آپ پہلے ناتگو نہیں ہیں پہلے باقاعدہ ناتگو ہیں سب سے پہلی نات کس نے لکھی ہے اس وقت دستیاب جو تاریخ ہے اس میں حضور کے جدہ امجد ہیں حضرت کعب بن لوئی بن غالب یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تقریباً حضور کی دنیا میں آمد سے کوئی چھ سات سو سال پہلے حضور کی نات لکھی ہے حضرت ابو طالب نے رسول پاک کے آنے کے بعد آپ نے تو آنے کے بعد اور پھر باقاعدہ جو نات کو ایک تحریک دی ہے وہ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ہے انہوں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ انشاءاللہ ہم پروگرام ربیل اول میں ایک پروگرام انشاءاللہ کریں گے جلد علم اور حکمت کے حوالے سے بھی رسول پاک کے جو ابا و اجداد ہیں وہ اپنے دور میں بے مثال ہوئے ہیں میں رسول پاک کے ایک جدہ امجد ہے حضرت مدر علیہ السلام آپ کا ایک کول سنانا چاہوں گا حضرت کی نظر کر رہا ہوں اس کی عربی آپ کی نظر کر رہا ہوں اور ترجمہ میں ناظرین کے لیے پیش کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ علم و حکمت کی ہزاروں کتابیں اسے ایک جملے پر قربان کی جائیں آپ فرماتے ہیں خیر الخیر آجالوہو نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی وہ ہے جو جلدی کر لی جائے وہ فرسی میں کہتے ہیں نا درکار خیر ہے آجتے ہیچ استخارہ نیست کہ اچھائی کے کام میں استخارہ کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ مستفاد ہے اسی حضرت کے کول سے جناب مدر کے کول سے کہ نیکی اچھی وہ ہوتی ہے جو جلدی کر لی جائے نیکی میں کیا سوچنا نیکی میں کیا مشورہ کرنا کسی سے تو یہ ایک جملہ ہے لیکن اس میں پوری ایک حکمت ہمیں ملتی ہے نیکی کرنے کی حوالے سے اور پھر آقا کریم کے دیگر عباو اجداد میں حسن ایک ایسی خاصیت ہے جو انسان کو اٹھائی کرتی ہے وہ حضرت عبداللہ کے حوالے سے میں جا رہا تھا آپ نے وہی موضوع ہے کہ آپ کے چہرے سے آپ کے ماتھے سے وہ نور جھلگتا تھا جو نور مصطفیٰ تھا جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ حسن ایسا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سی خواتین آپ پر فریفتہ تھیں اور آپ کو آپ کی نوجوانی کے دور میں گناہ کی طرف مائل کرنے کے اتنی کوششیں کی گئیں لیکن آپ کی حکمت پر قربان جائیں جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر پورا عرب گواہ ہے عرب کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اتنی خوبصورت جوانی اور اتنی بھرپور جوانی کے باوجود جناب عبداللہ کے کردار پر پورے عرب کا کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا یہ آپ کا کردار ہے ایک طرف حسن ہے ایک طرف خوبصورتی ہے جوانی ہے اور جوانی بھی ایسی کہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے اور دوسری طرف کردار کا یہ عالم ہے کہ کائنات ان کے زندگی کے ایک لمحے پر بھی انگلی اٹھانے کے قابل نہیں ہے حضرت الیاس نبی پاک کے جد امجد ہیں ان کا ایک قول میں سنا کے اسی حوالے سے ہے کہ ہم معاشرے میں نیکی کس طرح پھیلا سکتے ہیں اور کیسے ہمیں اپنا کردار پیش کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں جو شخص اچھائی کاشت کرتا ہے وہ خوشی اٹھاتا ہے وہ خوشی کٹتا ہے اب اس ایک اصول کو پورے معاشرے اس وقت کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں آج بھی دیکھ لیں اس وقت بھی قابل عمل تھا آج بھی قابل عمل ہے